دیش دنیا کی بڑی خبروں کے ساتھ حاضر ہے ہم میں ہوں آچالانت اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوراگ مسکان واران اسی میں روڈ شو کے ذریعے کانگریس اپادیف راہل گاندھی نے شکتی پردرشن کیا روڈ شو کے ذریعے راہل گاندھی نے امیٹری میں نریندر مونی کی چناوی ریلی کا جواب دیا راہل واران اسی کے کانگریس کینڈیڈیٹ اجیر رائے کے لیے جنتہ کے بیچ تھے راہل کے روڈ شو میں چاروں طرف لوگوں کی بھاری بھیڑ دکھائے دے رہی تھی بھیڑ کے بیچ میں راہل گاندھی ہاتھ ہلاتے چن رہے تھے روڈ شو کے دوران راہل گاندھی کھولی گاری میں آجر رائے کے ساتھ سوار تھے ان پر ہر اور سے کھولوں کی بارش ہو رہی تھی کاشی کی سڑکوں پر راہل گاندھی کے روڈ شو میں جنت سیلاب ابر پڑا روڈ شو کے دوران راہل گاندھی اور اپنے امیدوار آجر رائے کے سمرتھن میں خوب نارے لگائے روڈ شو کے دوران راہل گاندھی پہلی بار توپی پہنے ہوئے نظر آئے راہل نے ترنگے والی توپی پہنے رکھی تھی وہیں ان کے ساتھ امیدوار آجر رائے نے سفید پکڑی پہنے ہوئی تھی دونوں ہاتھ ہلا کر لوگوں کا بھی وادن سویکار کر رہے تھے لنکہ چورائے پر پہنچتے ہی راہل گاندھی نے سب سے پہلے سر جھکا کر مہمنام مدن مہن مالوی ایک نمان کیا راہل گاندھی کے روڈ شو میں بھاری بھیڑ کی وجہ سے ان کی سرکشہ میں تینات اس پی جی کے جوانوں کو کافی مشخص بھی کرنی پڑی راہل گاندھی کو کوئی نقصہ نہ پہنچے اس کے لئے جوان ان کے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے راہل گاندھی کو روڈ شو کے دوران شہنائی کے استاد بھارت رکھ نے بسم اللہ خان کے پریوار کا ساتھ دی ملا بسم اللہ خان کے پریجنوں نے روڈ شو کے دوران شہنائی بجا کر راہل گاندھی کا سواغت کیا بی جے پی کے پی ایم کینڈیڈے نریند موڈی نے جب بسم اللہ خان کے پریوار کو اپنا پرستاوق بنانا چاہا تھا تو انہوں نے راجنی کی سے دور رہنی کی بات کہتے ہوئے صاف انکار کر دیا تھا لیکن اب راہل گاندھی کے روڈ شو کے سواغت میں شہنائی بجانے سے کئی سواغت کھڑے ہو گئے راہل گاندھی کے روڈ شو کے سواغت میں بھارت رت بسم اللہ خان کے بیٹے کے شہنائی بجانے سے کانگریس پولی نہیں سمارے اسے یقین ہو چلا کہ بارانسی کی جنتہ کانگریس کے ساتھ ہے اور وہ اس پانیے ہونے کے ناتے عجر آئے کا ساتھ ضرور دی حالانکہ راہل گاندھی کے روڈ شو میں شہنائی بجانے کے بعد پریوار کی اور سے صفائی بھی سامنے آئی ہے بسم اللہ خان کے پریوار والوں کا کہنا ہے کیونکہ شہنائی بجانے کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کانگلز کو سمرتن لیا راہل گاندی کے روڈ شو میں فلم اوینیتہ اور نیتہ راج ببر بھی پہنچے ہماری بھیڑ سے اتصاہیت راج ببر نے اسی باہنے ویروتیوں پر انشانہ ساتھا لوکل ووٹر ہے یہاں کا جو کمر کے آیا ہے یہ خریدار نہیں ہے راہل گاندی کے روڈ شو کے دوران خوب دھوم دھڑاکہ بھی دیکھنے کو ملا لوکل بینڈ بھی راہل کے روڈ شو میں شامل پر راہل گاندی کے روڈ شو کی شروعات فیلی کوٹھی لاکے سے ہوئی جہاں سے لہورہ بیر چورہہ بینی آباغ ہوتے ہوئے روڈ شو بی ایچیو کے گیٹ کے بار سامنے لنکا چورہہے پر جا کر سمپن ہوا وارنسی کے لنکا چورہہے پر راہل گاندی کے روڈ شو کا سمپن ہوا راہل گاندی نے مہامنہ مدن مہن مالویہ کی مورتی پر مالی آر پڑھ گیا لنکا چورہہے پر مہامنہ مالویہ کی مورتی پر مالی آر پڑھ گیا کے بعد نیچے اترتے وقت راہل گاندی گھوراتے نظر آئے اور ڈرڈر کر سیڈیوں سے نیچے اترے پہلے تو انہوں نے قدم پیچھے کھیچھ لیے تھے لیکن پھر امت دکھا کر قدم بڑھائے اور نیچے اترے بی جے پی نے راہل گاندی کے روڈ شو پر سوال اٹھا دیئے ہیں بی جے پی نے دار انچیتلی نے کہا ہے کہ جس جگہ پر بی جے پی کو ریلی کرنے کی اجازت نہیں ملیوان راہل گاندی کا روڈ شو کیسے ہوا اس کے بیچے کوئی سرکشہ کارن نہیں بلکہ راج ریتک کارن تھی کہ اس علاقے سے روڈ شو چل رہا ہے جس علاقے میں ہمیں ریلی نہیں کرنے دی اسی سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی سرکشہ کارن نہیں تھا اور یہ راج نیتک کارنوں سے ہمیں ریلی نہیں کرنے دی اور ان جیٹلی نے چنانب آئیو پر بھی سوال پھڑے کی انہوں نے کہا کہ بی جے پی کو اجازت نہیں ملی اور راہل کو بے دھڑک روڈ شو کرنے دیا گیا یہ چنانب پرکریہ پر بڑا دھبا ہے اور یہ ایک بہت بڑا دھبا اس دیش کی چنانب پرکریہ کے اوپر رہے گا کہ پردان منطری پند کے امیدوار کو اپنے شیطر میں ریلی نہ کرنے دی جائے اس معاملے میں جی ڈیو سپریمو شردی آدف نے کہا ہے کہ بی جے پی کا چنانب آئیو پر سوال اٹھانا غلط ہے شردی آدف نے کہا کہ بی جے پی کا ٹریک ریکارڈ ہی دنگے کرانے کا ہے اسی لیے اسے طول دینا ٹھیک ہے کاشی کی لڑائی لڑ رہے تینوں دگجوں نے اپنا اپنا شکتی پردرشن کیا آج راہل گاندھی کا روڈ شو ہوا اس سے پہلے کل کے جنیوال نے روڈ شو کر کے شکتی پردرشن کیا تھا جبکہ آٹھ مئی کو نرینر موڈی کا روڈ شو تھا راہل گاندھی کا روڈ شو ختم ہوتے ہی کاشی کی سڑکوں پر سماجبادی پارٹی نے بھی اپنا شکتی پردرشن شروع کیا سی ایم اکھلیش آدف نے اپنے سمرتھوگوں کے ساتھ یہاں پر روڈ شو کیا سماجبادی پارٹی کے روڈ شو میں لوگوں کی خاصی بھیڑ بھی دیکھنے کو مجھے سی ایم اکھلیش آدف نے کھلی گاڑی میں کھڑے ہو کر روڈ شو کیا وارہ نسی سے کیلاش چورسیہ سماجبادی پارٹی کے امیدوار ہیں جن کے پرچار کے لیے سی ایم کاشی پہنچے سماجبادی پارٹی کا روڈ شو بھی کاشی کی کئی گلیوں سے ہو کر گزرا روڈ شو کے دوران سماجبادی پارٹی کے کارکارتہ خاصے جوش میں دیکھنے بی جے پی کو ریلی کی اجازت نہیں ملنے کے بعد بیک پوٹ پر آئے چناؤ آئیوگ نے وارہ نسی کے ڈی ایم کے ادھکاروں میں کٹوٹی کیا وارہ نسی میں سپیشل اوبزورور نیوک کیا گیا ہے چناؤ آئیوگ نے وارہ نسی میں موری کی ریلی رد کرنے کے معاملے پر بی جے پی کو جواب دیا ہے مکھے چناؤ آئیوگ وی اے سمپت نے کہا ہے کہ چناؤ آئیوگ نے پتپرتہ سے کام کیا ہے ریلی کو لے کر زلہ پرشاسن مکھے سچم اور ڈی جی پی سے پوٹھا گیا چناؤ آئیوگ نے اپنے تینوں آئیوگتوں کے بیچ مطبید کی بات کو خارج کر دیا ہے آئیوگ نے کہا ہے کہ وہ شکایتوں کا نفتارہ تیزی سے کر رہے ہیں وارہ نسی پولس نے اس ڈھابے کو بند کرا دیا ہے جہاں پر بی جے پی کے پی ایم کہہ دی رہے ہیں نریند موڈی کے نام والی دو دیاں بنایا جا رہی تھی یہ پولس کے مطابق جنتہ سے ملی شخیطوں کے بعد تو اس نے کاروائی تھی وارہ نسی پولس کے اس قدم سے ناراض بی جے پی کے برشنے تامیشاہ نکایا کہ پولس نمو کے نام والی روکیوں پر تو روک لگا سکتی ہے لیکن اس چھاپ کو نہیں مٹا سکتی جو موڈی کے موڈی نے وارہ نسی کے لوگوں کے دل پر چھوڑی ہے لیکن سبا چناف کی سب سے ہائی پروفائل سیٹ بن چکی وارہ نسی پوری طہن سے سیاسی ہو چکی ہے یہاں کی مشہور جلے بھی اب بی جے پی کے کمل اور کانگرس کے ہاتھ کے پنجے کی شکل میں ملنے لگی بی جے پی کے برشنیتہ مرلی منہ اور جوشی چار دنوں کے پرواز پر وارہ نسی میں ہیں جوشی یہاں موڈی کے لیے پرچار میں جھوڑ گئے ہیں لیکن سبا چناف کے نوے اور آخری دور کے لیے بارہ مائی کو ہونے والے متدان کے لیے آج چناف پرچار تھم گیا ہے بارہ مائی کو تین راجیوں کی اکتالیس سیٹوں پر بوٹنگ ہوئی بارہ مائی کو جہاں چناف ہونے ہیں اس میں سب سے پرموک وارہ نسی کی سیٹ ہے جہاں سے بی جے پی کے پی ایم کنڈریٹ نرندر موڈی عام آدمی پارٹی کے اربین چیجریوال اور کانڈریس کے اجرائے کے بیچ مقابلہ ہے بارہ مائی کو یو پی کے آزمگر سیٹ پر بھی ووٹنگ ہونی ہے آزمگر میں سماتھ وارڈی پارٹی کے ادھیکش ملائم سنگ یاد افچناف لڑ رہے ہیں مہی پوشی نگر کی جنتاگری راجمنتری آرپین سنگ کی قسمت کا بھی فیصلہ کریں گے بی جے پی کے پی ایم کینڈریٹ نرندر موڈی کے خلاف پاپر تیجھنک ٹپنی کر کے کانڈریس سپادے افراہول گانڈی مشکل مفض گئے ہیں چناف آئیو نے راہول کے بیان کو لے کر انہیں نوٹس جاری کیا ہے افراہول گانڈی نے ایک ریالی میں کہا تھا کہ اگر نرندر موڈی سطح میں آئے تو بائیس ہزار لوگوں مارے جائیں گے بی جے پی نے چناف آئیو کو اس سے لے کر شکاہ دی امیٹھی میں مددان کے دوران پولنگ بوت کے اندر جانے کہ ماملے میں چناف آئیو نے راہول گانڈی کو راہت دی ہے راہول گانڈی کو کلین چٹ دیتے وہ چناف آئیو نے کہا کہ ماتدان کی گوپنی اتاکہ اور لنگن کے ماملے میں ان پر کوئی کیس نہیں ہوگا اس سے پہلے زلہ پرشاہ سن نے اپنی ریپورٹ میں راہول گانڈی کو کلین چٹ دیتی ساتھ مائی کو آٹھ ویچرن کے ماتدان کے دوران راہول گانڈی پولنگ بوت کے اندر ایڈی ایم کے پاس چلے گئے تھے جس پر کافی بہواد پر سوطرہ کے مدعوی زلہ پرشاہ سن کی اس نے چناف آئیو کو بھیجی ریپورٹ میں کہا گیا کہ جب راہول ایڈی ایم کے پاس گئے تو وہ خراب تھی سووے تیم گوٹ پڑھنے کے بعد ہی مچین خراب ہو گئی ایسے میں راہول نے مستان پکنی ہمیں کوئی بازہ نہیں داری پیجی اپی اردھک شراجنات سنگھ چندر شکر راہول نے کہا ہے کہ اگر سرکار بنانے کے لیے یو پی اے کی کوئی سمبھاونا نہیں رہتی ہے تو وہ تیسرے موچے کی سمبھاونا تلاشیں گے لیکن انڈی کو سمبھاونا کسی حال میں نہیں دے بی جے پی کے پی ایم کانڈیڈیٹ ناریندر موڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس چلاب میں انڈیے پون بہومت حاصل کرے گا بھارتی جنسہ پانچی کے نیسے چلے انڈیے راجی گانڈی کے جمعانے کے بعد تہلی بات نگی خورتہ کے سب آ رہا ہے یو پی کے خوشنگر میں ناریندر موڈی نے سونیا اور راہول گانڈی پر ایک کے بعد ایک کئی حملے کیے ہیں موڈی نے کہا ہے کہ میڈم سونیا نے موڈے یہاں پر آ کر گالی دی انہوں نے کہا کہ اب میرے لیے ویدیشی ڈکشنوری میں بھی گالیاں خوج جا رہے گی موڈی نے کہا ہے کہ اونچ نیچ کی راجی نیتی کانگریس کرتی ہے سونیا گانڈی جس راجیب گانڈی فاؤنڈیشن کو جلاتی ہیں اس کے تین ارتشاستریوں کو اس لیے نکال دیا گیا کیونکہ انہوں نے بکاس میں گجرات کو نمبر دن بتایا موڈی نے کہا ہے کہ اس بار دیش کا کوئی بھی راجو ایسا نہیں ہوگا جہاں پر کانگریس نو سیٹوں کے آخرے کو پار کر پائے گی موڈی نے سونیا گانڈی فاؤنڈی فاؤنڈیشن کو جلتا ہے کہ آپ اور آپ کا بیٹھا جتنا ہی چڑھ اچھا لے گا اتنا ہی کم از زیادہ کھلنے مانا ہے وائر نسی میں روڈ شو کے بعد کانگریس اپاد ایکس راہول گانڈی نے چندولی میں ایک جن سباہ کو سمبتد کیا راہول نے ایک بار پھر سے نرین موڈی پر گجرات میں حتیٰ پارسول میں کسانوں کی زمین چھین لی گئے کسانوں کی زمین کو ریسنگ ٹریک کے لیے دے دیا گیا آج وہ کسان منڈرے گا میں کام کر رہے آخر کار ہائی کورٹ کی پھٹکار کے بعد یوپی سرکار کو آگرہ جیل میں بند باہو بلی مختار انساری کو پی رول پر چھونا ہی پڑا یوپی کے غازی پر میں فلم ابنیتری مہمہ چودھری اور ابنیتہ فیروز خان نے ڈی پی آدف کے سمنخل میں روڈ شک کیا واہو بلی ڈی پی آدف اکتہ منچ کے بینر سلے غازی پر سے چنام میدان میں یوپی کے مہمہ میں بیٹر پی زلادھیکس سوشیل رائی کی صلق حادثے میں موت ہو گئی یوپی کے کوشانبی میں موڈی کی 3D کیمپین بس صلق حادثے کا شکار ہو گئی بس پلٹنے سے کنڈیکٹر کی موت بھی ہو گئی اور کے اندھیماتیو وینود شرما نے ہریانہ کے نارنال میں لوگ سیوہ پنچرائیت کے کارکال کا اُدھ گھارٹن کیا سینا نے جمہو کشمیر کے پنچ زلے میں الو سی کے پاس گھسپیکٹ کی کوشش ناکام کرتے ہوئے دو آتنکوادیوں کو مار گنایا پروفیسر جیئن سائی بابا کو مہاراشٹر پولس کی انٹین اکسل یونٹ نے گرفتار کیا پروفیسر جیئن سائی بابا کو غیر خانونی گتی ویڈیوں میں سن لپت پائے گیا پروفیسر جیئن سائی بابا کی گرفتاری سے ڈی ایو کیمپس میں ماحول گرم ہو گیا ہے ایک مارل سے بلابکار کے آروف کا سامنا کر رہے بینیتہ اندر کمار کی مشکلیں اور بڑھ سکتی ہیں کاخوار کے مطابق میڈیکل جانٹ میں محلہ کے ساتھ ریپ کی پشتی ہوئی ہے میڈیکل ریپورٹ کے مطابق پیڑے تو مارل کے شریر پر گھاو اور جڑے کے نشان تک ہیں حضر آروپیہ بینیتہ اندر کمار کا کہنا ہے کہ وہ بے گناہ ہے اور لڑکی کے ساتھ ان کے شادل سممند اس کی سہمتی سے ہٹھے ٹیلی سٹال یا انڈا پیس کی نیجی زندگی میں آیا توفان تھبتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے ان کے لیون پارٹر ریا پلائی نے باندرہ پولستان میں شقائط درج کرائی ریا نے لینڈا پیس کے خلاف گھرے لو ہنسا کا کیس درج کراتے ہوئے آروپ لگایا کہ وہ انہیں زبردستی گھر سے نکالنا چاہتے راپوری انڈسٹریل ایریا میں اس وقت ہر کم بچ گیا جب ایک پلاسٹک فیکٹری میں بھیشن آگ لگ گئی موقع پر پہنچی دمکل کی تیز گاریوں کو آگ اجانے میں خاصی مشکل کرنی پڑی پلاسٹک فیکٹری میں یہ آگ کیسے بھر کی ابھی ساپ نہیں ہو پائے لیکن شورٹ سرکٹ کو اس کی بجہ مانا جا رہا ہے انڈسٹریل ایریا میں آگ لگنے سے ہر کم پنچ گیا جس فیکٹری میں آگ لگی اس کے اگل بگل اور بھی فیکٹریہ تھی آگ ان تک فیلتی تو بڑا حادثہ بھی ہو سکتا پلاسٹک فیکٹری میں لگی اس آگ کے چلتے لاکھوں کے نقصان کی بات کہی جا رہی ہے جھارکن کے رامگر میں ایک بڑا ٹرولی بے قابو ہو کر دو سڑکوں کے دیچ میں فس گئے آسام کے کرین گنج میں لینڈ سلائیڈ ہونے کی وجہ سے پریبار دو پریباروں کے ساتھ لوگوں کی موت ہوئی ہاتھے میں مرنے والوں میں مہل آئے اور بچے زیادہ آئے ہمپی گرائے سین میں چینہی سے دلی جا رہی رازدانی ایکسپریس کا انجن پٹری سو تھا گیا ہاتھے میں دو گائیں ٹرین کی چپیٹ میں آگئی گھٹا کی جانکاری ملتے ہی ریلوے کے عالی عدیقاری ماؤں کے پر پہنچے ایمپی کے بیتول میں ہوئے ٹرین حادثے میں ایک مالگاڑی کے آج جبے پر ٹریس ہو کر گئے اتراخن کے چمالی میں یاتیوں سے بھری ایک بس کھائی میں گرنے سے قریب بیس لوگوں کی موت رائے بریلی کے لالگنج جلاکے میں سڑک حادثے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ دو گمدی روح سے زخمی ہو گئے ڈلی میں اٹھارہ سال کی ایک لڑکی کی حتیہ اور پھر اس کے شرف کے ساتھ سمبند بنانے کا سنسری خیز معاملہ سامنے آئے دل دہلا دینے والا یہ معاملہ دکشن پشچم ڈلی کے بندہ پور علاقے کا ہے اس شاج میں آروپیوں نے پولس کو بتایا ہے کہ انتیس اپریل کو انہوں نے گلہ گھوٹ کر لڑکی کی حتیہ کر دیتی جوازی آباد کے اندیرہ پورم علاقے میں شکروبار رات بدماشوں نے گولی مار کر ایک مہلہ کی حتیہ کر دی ریٹن آئیڈا کے دنکور علاقے میں بائیک سوار بدماشوں نے کاروباری کی گولی مار کر حتیہ کر دی آگرہ میں لٹیرو نے کاروباری کے بیٹے کی گولی مار کر حتیہ کر دی جبکہ بدماشوں کی فائرنگ میں کاروباری گمبھی روح سے زخمی ہو گیا مومبی سے سٹے ٹھانے میں ایک بیگ میں مہلہ کا شف ملنے سے سنسری خیزتے ڈلی کے جہانگیر پوری علاقے میں کمپنی میں کرمچاریوں نے جم کر بوال کاٹا کمپنی کے گیٹ پر ایک مہلہ کرمچاری نے زہر کا کر خودکوشی کر دی پرگاہ میں ایک سکول میں چھاتا کی خودکوشی معاملے میں پولس نے ایک شخص کے خلاف کی سرچ کر دیا پیار کے گئے میں پچیس پٹ گہرے بورویل میں گرنے سے چار سال کی ایک بچے کی موت ہو گئی نوی ممبئی میں لے خوف ورماشوں نے شکروبار کو ارن پولس سٹیشن میں رکھے قریب انتیس ناکھ روپے لوٹ لی ممبئی سے سٹے میرا روڈ میں نیا نگر علاقے میں خادی ویباکی ٹیم نے چھاپا مار کر بھاری باترہ میں عوید گھٹ کا ضبط کیا پرید آباد کے ایک گاہ میں پنچوائیت نے شادی میں فضول خرچی پر لغام لگانے کا فرمان سنایا مدرینات مندر میں شادالوں کی سویدہ کے لیے مندر پرشاستان نے درشن کے لیے نشور ٹوکن کی ویوستہ کی پرید آت کے ولسار کرکٹ سٹیڈیم میں گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں انوخہ ریکارڈ دچ ہوا ہے مکداتا جنگتہ ابھیان کے تحت ایک ساتھ ستنہ ہزار لوگوں نے ستنہ ہزار پانچ سو ننیانوے پوسٹ کارٹس لکھیں پنجاب کی جیت میں ایک بار پھر ڈیویڈ ملر نے اہم بھومی کا نبھائی پیس انڈیز کے کرکٹر ڈیرن سامی نے ٹیسٹ کرکٹ سے سنیاز لینے کی خوشنا کی امریکہ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ بھارت میں موڈی پی ایم بنے تو امریکہ ان کے ساتھ کھل کر کام کرے گا یوکرین سے تناف کے بعد بھی روس کے راشتر پری بلاد مر پوتن جشمنانے کریمیا پہنچے نائجیریا میں آتنکوادی سنگٹھن بوکو حرم کی بندھک بنائی گئی دو سو سے زیادہ سکولی چھاتراؤں کی مدد کے لیے امریکہ کا وشیش دل نائجیریا پہنچ گیا پاکستان کے سندھ پرانت میں آئے بھوکم پہ دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے پچاس کھائے گئے میکسیکو کے ڈکشنی پرشانت تپ پر بھوکم کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے بھوکم کی تیورتہ اتنی زیادہ تھی کہ رازدھانی میکسیکو سٹی میں گھبرا کر لوگ گھر اور دفتر سے باہر نکل پڑے ابھی نیتا عرفان خان کی فلم دلنچ باکس امریکہ میں دھوم اچھا رہے گئے رجلی کانت کی فلم کچھا دیان کی ریلیز ایک بار فیٹل گئے اور ساجد کھان کی آنے والی فلم ہم شکلز کا پہلا وڑا ریلیز ہوا ہے اسی کے ساتھ سپر فاسٹ ہنڈر میں ابھی کے لئے اتنا ہی وقت تک چھوڑے سے بریک کائی بریک کے بعد لڑھتے ہیں موسیقی